بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج سی ٹی ٹونٹی وارل کپ کا آغاز ہو چکا ہے اس سے پہلے کین ویلیم سن پاکستان کی تعریف کر چکے انہوں نے کہا کہ ٹی ٹونٹی وارل کپ میں پاکستان ٹیم خطرناک ہے اور خطرناک ثابت ہوگی تاہم بلا شبہ محمد آمیر کی صلاحیتوں پر کسی کو شک نہیں ہے محمد آمیر بڑے میچ کا باولر ہے مگر جب کوئی ان سے پنگا لیتا ہے تو ان کا حال ورات کولی روئی شرما جیسے کرتا ہے اور شیب ملک تو کمالات سے برا ہے کیونکہ وہ دردی ہے جب تک جئے گا تب تک سیئے گا مگر دونوں کو یہ شائع کی نکرکٹر چاہتے ہیں کہ دونوں کی آج سی ٹی ٹونٹی وارل کپ کی اسکوارڈ میں واپسی ہو جائے بٹ اب مشکل ہے مگر جب دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہوا تو پھر کیا ہوا مختصر مگر دلچسپ مقابلہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور کمیٹ سیکشن میں لازمی طور پر بتائے آپ ان دونوں میں سے کس کلالی کے فین ہو یہ سوالے سے کمیٹ سیکشن آپ کے کمیٹس کا منتظر رہے گا دوستو اسکرین پر چلتی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو جب محمد آمیر اور شیب ملک آمنے سامنے ہوئی محمد آمیر نے جب دوڑنا شوری کیا انہوں نے شیب ملک کو پہلی گیند کرائی تو شیب ملک نے انتخائی لا جواب چکا رہ سید کیا اگلی گیند محمد آمیر نے کرائی تو شیب ملک نے اگلی گیند پر بھی محمد آمیر کو ایک زورتار چکا رہ سید کیا جس پر گرانوی موجود شائیچین اکرکیٹر محضود ہوتے رہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ محمد آمیر سے جب کسی نے پنگا لیا تو انہوں نے برپور جواب دیا تیسری گیند جب محمد آمیر نے شیب ملک کو کرائی تو شیب ملک بھی درزی تھا کیسے نہ سی تھا انہوں نے اس کیند کو بھی اٹھا دیا اور تقریبا یقینی طور پر چکا ہوتے ہوتے رہ گیا اور فلڈر نے بلکل باؤنڈرے کے قریب ایک شاندار کینج پکڑا اور یوں شیب ملک کو اپنی وکٹ سے محروم ہونا پڑا اور یوں محمد آمیر نے بالاخر دو چکوں کا بدلہ شیب ملک سے لیا آپ اس پر کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں لازمی طور پر بتائیں